یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قبر ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قبر ہے اور اس کے بعد جیسے ہی آپ انظر جائیں گے یہ ڈوپ جی تو عبرون میں پھر میں آجایا ہوں مسجد ابراہیم جو کہ جیوش کرسچینز اور اسلام کے لئے یہ تینوں کے لئے ایک امپورٹنٹ ہے اور کسی دور میں یہ چوتھی بڑی ریلیجیس جگہ گنی جاتی تھی مکہ، مدینہ، یورشیلم اور چوتھی ہیبرون کو گنا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت ہی ایک سیکریڈ پلیس تھی مسلمانوں کے لئے پھر جب یہ پرابلم سٹارٹ ہوئی پلسطین اور اسرائیل کی تب سے اس پر کنٹرول کچھ شہریے گا اسرائیلیز کا جہاں پر سینہ گوگ بنا ہوگا اور کچھ شہریے کا جو ہے وہ حصہ مسلمانوں کے پاس ہے جس میں میں نے آپ کو رات کو اپنے لاسٹ ریلوگ میں بتایا تھا کہ کون کونسے ایریز مسلمانوں کے کنٹرول میں ابھی بھی ہیں تو ابھی پھر ہم ادھر آئیں میں نے آپ کو تھوڑی ریالٹی شو کرنے کی کوشش کی یہ کیسے لائف ہے ان کے اپنے ملک میں میں ان کے ساتھ ویڈیو بھی بنا رہا تھا جی آفیسر سے اسرائیلی فورسز کے آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا صرف یہ کہ یہ کس طرح ان کے رنگبازی ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر ادھر سے یہ سارے آفیسرز کڑے ہیں اور یہ پرانا پیچھے سارا ہیبرون کا ایری ہے اور یہ آپ دیکھیں پرانی سی مسجد جو مملوک دور میں بنی تھی لیکن یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے یہ بھی ایک مسلمانوں کی ریلیجیس جگہ میں نے آپ کو بتایا کہ چوتھی ریلیجیس جگہ ماننی جاتی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسخاق علیہ السلام حضرت یعکوب علیہ السلام ان کی بیویاں وہ ادھر ہوتی ہیں اور کافی ٹورسٹ آئیو ہیں ادھر ترکی سے پلسطینی یہہود بھی ادھر آتے ہیں زیارت کرنے تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں اندھر جانے کی زہر کا نماز پڑھتے ہیں ادھر پھر پلسطین ہیبرون سے باہر نکلتے ہیں موسیقی 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 چیز جب رات کو میں آیا تھا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بلکل راش نہیں تھا لیکن ابھی یہاں پر اتنا راش ہے نا کافی زیادہ اور کافی زائرین یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو جیسے ہی آپ اندھر داخل ہوں گے اس ادھر سے آپ کو آئے گا نظر سٹریٹ وے عزت سارہ علیہ السلام کی قبر یہ دیکھیں یہ عزت سارہ علیہ السلام کی قبر ہے پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ اندھر جائیں گے یہ دور جو بنا ہوا ہے یہ مملوک دور کا ہے یہ تب سے بنا ہوا ہے مملوک ڈائنسٹری تھی جو پھر آپ موسکے اندھر جائیں گے جب تو سامنے آپ کے جو قبر ہے وہ ہے حضرت ربیکہ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں رفقہ کیونکہ انگلیش میں ربیکہ اور ویسے رفقہ جو کہ بیوی تھی حضرت عساق علیہ السلام کی ابھی آگے ہم جاتے ہیں وہ قبر جو آگے نظر آ رہی ہے یہ ہے حضرت عساق علیہ السلام کی قبر اور سامنے جو ممبر ہے وہ صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنایا تھا تب سے بنا ہوا ہے اور اس سائٹ پہ الگار الشریف جس کو کے وافتی پیٹریارکس بھی کہتے ہیں کیونکہ کنگ جو ایک تھا ہیرٹ ڈی گریٹ جس کو کہتے ہیں جب اس کا دور آیا تھا تو اس نے یہ قبریں بالکل نیچے رکھے ان کے چاروں طرف ایک غاروں کو مطلب کبر کر دیا تھا اور پھر یہ صرف اس طرح ایک نشان سا بنا رات کو میں آپ کو اپنے لاسٹ ویلوگ میں بتایا تھا کہ وہ ایک صرف نشان ہی رہا گیا بس نا اندر سے نظر کچھ نہیں آتا صرف ایک ہول ہے اور وہ ہول ہی نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھا یہ زائرین آپ دیکھ رہے ہیں لیکن نظر اندر سے کچھ بھی نہیں آتا اور اس کے آگے جیسے ہی آپ جائیں گے پھر آپ کو نظر آئے گی کہ سوری جو قبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قبر ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ آگے ہے وہ جیوز ایریاز میں اس پہ جیوز نے قبضہ کیا ہوئے یہ ہے اور یہ ہے قرآن آر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے دوبارہ اس لئے دکھا رہا ہوں کہ میں ہوت دوبارہ آئے ہوں اور میری کوشش تھی کہ میں آپ کو وہی چیز دکھاؤں جو میری آنکھ دیکھ رہی ہیں وہ ظاہر ہے یہ دوبارہ آ چکا ہوں اور اس لئے آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں یہ اوپر لکھا ہوئی ہے مقام ابراہیم علیہ السلام تو ابھی ہم یہاں پہ پھر فاتحہ کہتے ہیں اور زہر کی نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ ہے وہ پھر یہاں سے انشاءاللہ بابس ہی ہوگی بیت المقدس انشاءاللہ انشاءاللہ اور بیت المقدس انشاءاللہ انشاءاللہ واقعی یہ دیکھیں مسجد ابراہیم میں مدد حلیب اس سے دوخت عبارہ اپر شہدی کہیں جو دیکھ سکھیں اور سمپل اور یہ اوپر دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے کوئی زیادہ حرچہ نہیں یہ شادی پہ حرچہ ہو رباس تو یہ شادی کو کتنا آسان یہ لوگ بناتے ہیں ایک ہم ہے کہ بس شادی پہ کروڑوں اڑا لیتے ہیں اور کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم وہ شادی کامیاب روحے گی یا نہیں رہے گی تو یہ صرف چار بندے نٹھے ہوئے چھے بندے اور یہ شادی ہوئی ہے بڑا ہی بسورت سا یہ منظر ہے اس کو کہتے ہیں شادی یہ فلسطین میں مسجد ابراہیم ہے موسیقی 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 موسیقی